اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہری ایسے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں آج ہم بنائیں گے مٹن بریانی اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے جلدی سے بنتی ہے تو اس کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر تقریباً ہاف کے مٹن لیا ہوئے اس کے ساتھ یہاں پر ہم نے ٹیماٹر لیا ہے چار سے پانچ جو ہے ٹیماٹر لے کے ان کو اس طرح سے بریق بریق سا اپنے گارٹ لینا ہے اور تقریباً آدھا کلو میں نے پیاس لیا تھا اس کو اپنے سلائس کٹ کر لینا ہے اس کے ساتھ یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً ایک بڑا ٹکڑا لیا تھا درک کا اس کو جو اچھے سے اپنے کوٹ لینا ہے اس کے ساتھ ایک پوری گٹھی لسن کیلئی تھی اس کو بھی میں نے ایسے کوٹ کے رکھ لیا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے اپنے ایسے زیرہ لینا ہے ثابت زیرہ تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ بہت زیادہ کوانٹیٹی میں نہیں چاہیے ایک ایک چیز جو ہے آپ اس کی دو تین لونگ لے لیں اور باقی سب جو ہے وہ ایک ایک کوانٹیٹی میں لے لیں نیشنل کا جو ہے میں نے اس میں چھوٹا جو ہے وہ پیکٹ لیا ہے مسالے کا بریانی مسالے کا اس کے ساتھ جو ہے دو چمچ لال میرچ پاوڈر لیا ہے تھوڑی سی ہلدی ہے اور تھوڑا سا جو ہے ایک چمچ تقریبا سکھا دھنیا اور نمک جو ہے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں لال میرچ پاوڈر بہت زیادہ یوز نہیں کرنا کیونکہ بریانی مسالے میں بھی سپائسیز ہوتے ہیں تو اس لئے آپ نے اس کو درمیانی کونٹیٹی میں ہی رکھنا ہے تقریبا دو میں نے لیمو لیے تھے ان کو ایسے ہاف کٹ لیا ہے تھوڑا سا ثابت لیا ہے میں نے آلو بہارہ اور تھوڑی سی ایملی اور دو تین جو ہے سبز مرچ لے کے ان کو آپ نے بریق بریق سا چاپ کر لینا ہے آئل کے کونٹیٹی اس میں عام ہنڈیا سے زیادہ جائے گی کیونکہ اس میں جو ہے عام سالن سے زیادہ آئل ہوتا ہے چاولوں کا آئل بھی اسی میں ڈالنا ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے آئل کی کونٹیٹی جو ہے وہ اچھی سے لینی ہے مطلب تھوڑی زیادہ لینی ہے اس کے ساتھ ہی اس میں جو ہے ہم نے پیاز آئٹ کرنا ہے اچھا پیاز آپ نے فورن سے نہیں ڈالنا دیکھیں جی یہ آئل میرا گرم تھا تو پھر میں نے اس میں جو ہے وہ پیاز آئٹ کی ہے آپ نے تقریباً آپ کا آئل ایسا ہونا چاہیے کہ جب آپ اس میں پیاز ڈالیں تو وہ ہلکا سا وہ ساؤنڈ کرے تو اس لئے آپ نے گرم آئل میں ہی پیاز کو آئٹ کرنا ہے تھنڈے میں بلکل بھی نہیں کرنا ورنہ وہ پیاز بلکل ایسے عجیب سے ہو جاتے ہیں تو وہ اس لئے آپ نے اس کو یہ دیکھیں جی پیاز کو ہم نے ہلکا سا جو ہے پنک پنک کر لینا ہے بہت زیادہ آپ نے ڈارک براؤن کر کے اس میں جو ہے وہ پھر مٹن ایڈ نہیں کرنا آپ نے لائٹ پنک کلر میں ہی ایڈ کر دینا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیاز جو ہے وہ بہت جلے جلے سے فیل ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا جلے کا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ نے بلکل ہلکے سے آپ کے جب کلر چینج ہوگا پیاز کا ہلکے سے پنک ہوں گے اس کی پوائنٹ میں آپ نے اس میں مٹن ایڈ کر دینا ہے مٹن ٹالنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ تک جو ہے وہ فرائے کرنا ہے تاکہ مٹن کی جو سمیل ہے وہ بہت مشکل سجاتی ہے تو اس کو اچھے سے ہتم کرنے کے لیے ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے پہلے اس کو فرائے کرنا ہے بعد میں مسالوں کے ساتھ اچھے سے ہم اس کی بنائی کریں گے تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ اچھے سے ہتم ہو جائے تو یہ اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کو یہ دیکھیں ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے براؤن سا ہو گیا ہے گوست کا اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھے سے فرائے ہو چکا ہے آنچ کو جو ہے آپ نے وہ بہت تیز بھی نہیں رکھنا بہت ہلکا بھی نہیں رکھنا میڈیم فلیم پہ جو ہے آپ نے اس کو پکانا ہے تو یہ گوست جو ہے ہمارا تقریباً فرائے ہو چکا ہے اچھے سے اس کو فرائے کریں گے دو منٹ تک ہم اس کو مکس کریں گے جنجر پیس سب سے پہلے اس لئے ڈالنا ہے کیونکہ یہ بھی ہلپ فول ہوتا ہے اس کی سمیل ہتم کرنے کے لئے تو اس لئے سب سے پہلے ہم نے اس میں جو ہے وہ ادرک کا پیسٹ ایٹ کی ہے اس کے ساتھ ہی ہم اس کو دو منٹ تک بھونیں گے تاکہ ادرک جو اچھے سے مکس ہو جائے اور وہ تھوڑی سی جو سمیل ہے مٹن کی وہ ہتم کر دے تو اس کو اچھے سے ہم بون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گارلی کا پیسٹ گارلی کی اپنی بھی سمیل ہوتی ہے اس لئے اس کو بھی اچھے سے فرائے کریں گے تاکہ اس کی بھی سمیل ہتم ہو جائے تو یہ جو ہے ہمارا جنجر مکس ہو چکے اب ہم اس میں گارلی کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جب ہم نے اس میں گارلی کا پیسٹ ایٹ کر دیا ہے اب اس کو بھی اچھے سے جو ہے ہم مکس کر لیں گے گوشت کی جتنا اچھا اس کی بھونائی ہوگی پہلے اس کو اچھے سے جتنا زیادہ فرائے کریں گے بعد میں اس کی بھونائی کریں گے تاکہ اس کی سمیل اچھے سے ہتم ہو جائے کیونکہ چکن کی سمیل جو ہے وہ ایزیل ہتم ہو جاتی ہے لیکن مٹن کی اس طرح کی ڈش میں اچھے سے ہتم نہیں ہوتی ہے تو اس کو زیادہ کوک کرنا جو ہے وہ لازمی ہے دیکھیں اسی پوائنٹ پر میں نے اس میں ساری ٹمارٹر ایٹ کر دی ہیں اچھا ٹمارٹر آپ نے پہلے نہیں ڈالنے کیونکہ ٹمارٹر جو ہے وہ پانی چھوڑتے ہیں تو پھر اس سے جو ہے جنجر گارلک اچھے سے فرائے نہیں ہوتا وہ تو پھر کوکنگ پروسیس میں چلا جاتا ہے فرائے پروسیس میں نہیں رہتا تو اس لئے پہلے آپ نے جنجر گارلک ہی ڈالنا ہے ٹمارٹر جو ہے وہ بعد میں ایٹ کرنے ہیں اور جو سپائسیز ہیں وہ آپ نے ٹمارٹر ڈالنے کے دو منٹ بعد ڈالنے ہیں تاکہ ٹمارٹر اچھے سے پانی چھوڑ دیں تو پھر ہم اس میں سپائسیز ایٹ کریں اگر آپ پہلے سپائس ڈال دیں گے تو وہ جو جل جائیں گے گی میں تو اس لئے آپ نے مسالے بعد میں ڈالنے ہیں ٹمارٹر جو ہے وہ پہلے ڈالنے ہیں تو یہ ٹمارٹر نے جب تھوڑا سپائنی چھوڑ دیا تو اسی پوائنٹ پر میں نے اس میں سارے مسالے ایٹ کر دی ہیں اب اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس میں املی بھی ڈال دیا ہے آلو بہارہ بھی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم بھون لیں گے تھوڑی سی گرین چلیز میں نے ڈال لیا ہے تھوڑی سی جو میں نے وہ رکھ لیا ہے تو اب اس کو اچھے سے جو ہے ہم بھون لیں گے پانچ منٹ تک اچھے سے اس کو ہم مسالے کے ساتھ ساری چیزوں کو بھونیں گے ٹوماٹر کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہونے سے پہلے پہلے کیونکہ اگر وہ ڈرائی ہو جگا تو پھر مسالے جو ہے وہ حراب ہو جائیں گے جل جائیں گے تو اس لیے اچھے سے ہم نے اس کو بھون لینا ٹھیک ہے دیکھیں جو مسالے جو ہیں وہ سارے مکس ہو چکے ہیں اچھے سے اب ہم اس کو پریشر دیں گے تقریبا ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے پریشر دینا ہے تاکہ جو مٹن ہے وہ اچھے سے کک ہو جائے گل جائے تو اس کے لیے اس کو یا تو آپ پانیر زیادہ سا ڈال گے اس کو دو گھنٹے کے لیے رکھ لیں اور اگر آپ کو تھوڑی جلدی ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے اس طرح سے پریشر کر سکتے ہیں تاکہ مٹن جو ہے وہ جلدی گل جائے اس طرح سے تقریبا دو گھنٹے لگ جاتے ہیں مٹن کو کک کرنے میں تو اس لیے میں نے جو اس کو مجھے تھوڑا ٹائم کم تھا تو میں نے اس کو پریشر کر لیا تھا تقریبا ایک گلاس میں نے اس میں پونا گلاس یہاں ایک گلاس پانیر ایڈ کی ہے اور اس کو دس منٹ کے لیے ہم پریشر دیں گے تاکہ مٹن جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اگر آپ کو زیادہ جلدی نہیں ہے تو آپ اس طرح سے کک کریں اس طرح سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس طرح سے بھی جب ہم اپنے چاولوں کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے دو ہنڈے رکھے ہوئے ہیں وائل کرنے کے لیے ان کو ہم جو ہے بعد میں اوپر سرف کرتے ہو کر جو ہے وہ اوپر ڈالیں گے یہاں پہ تقریبا ہاف کے جی میں نے چاول لیا تھا اس کو تقریبا ایک گھنٹے سے میں نے جو ہے وہ بھگو کے رکھا ہوا ہے پانی میں جو ہے ہم ڈالیں گے تھوڑا سا ہم نے اس میں زیرہ ایڈ کرنا ہے اور نمک جو ہے وہ اپنے چاولوں کی ہے اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اس میں تقریبا تین سے چار چمچ جو ہے وہ میں نے اس میں بھر کے نمک ڈالا تھا پانی اس میں جو ہے وہ ماپ کے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پانی کو اپنے ڈرین کرنا ہے تو اس لئے کھلا پانی لیں جس میں اچھے سے چاول کو کوجیں اس کے بعد اس کو ڈرین کر لیں دو اس میں میں نے گرین جلیز ڈالی ہیں اور جو لیمو تھے دو سلائسز وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اس کو اچھے سے ہم جب یہ پکے کا پانی بوائل ہوگا تو اس میں ہم جاول ایڈ کر دیں گے اچھا چاولوں کو جو ہے اپنے وہ تین دانے پر رکھنا ہے یہ دیکھیں چاول جو ہے وہ کو کھو رہے ہیں مطلب جب آپ جاول کا دانہ ٹیسٹ کریں ایسے توڑ کے دیکھیں تو وہ تین حصوں میں ٹوٹ جائے تو وہ جو ہے وہ بیس پوائنٹ ہوتا ہے چاولوں کو ڈرین کرنے کے لئے اوکے جی چاول ہمارے ہو گئے تھے تو اب ہم دوبارہ سے اپنے مسالک کی طرف آ جاتے ہیں مسالک کو ہم نے جسمن پریشر کیا ہے اس کے بعد جو ہم نے اس کو دوبارہ اس میں ایڈ ڈال دیا ہے کڑائی میں ڈال دیا ہے دوبارہ سے اب اچھے سے اس کی جو ہم بنائی کر لیں گے پہلے اس کا پانی جو ہے وہ اچھے سے آپ نے ہش کرنے کیونکہ پانی جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس میں سمیل رہ جائے گی تو آپ نے پانی کو پہلے اچھے سے ہش کرنے اور اس کے بعد اس کو اچھے سے آپ لوگ بھوننے یہ تھی کہ جس میں میں نے زیرہ ڈال دیا ہے اس کے ساتھ میں نے اس میں گڑی پتہ ڈال دیا ہے گڑھم مسالے ثابت جو رکھے ہوئے تھے وہ ایڈ کی ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں لیمو ایڈ کر دیا یہ سارے مسالوں سے بھی اس کی سمیل بھی ہتم ہوگی اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ مزید مزید کا ہوگا بہت مزید کی اس کی جو ہے وہ ہشبو اس پرائن پر آئے گی آپ کو مسالے کی بنائی کی اور جو بریانی مسال ہے وہ ہم نے بلکل اینڈ پر ڈالنا ہے کیونکہ اگر بریانی مسالہ پہلے ڈالیں تو اس میں بہت زیادہ سپائسیز ہوتے ہیں تو وہ جل جاتے ہیں تو اس لیے آپ نے جب آپ کا مسالہ بلکل بھون جائے گا بلکل ریڈی ہوگا تو اس پرائن پر آپ نے اس میں بریانی مسالہ ایڈ کرنا ہے تاکہ آپ کا مسالہ بلکل کالے رنگ کا نہ ہو جائے اگر آپ پہلے ڈالیں گے تو وہ جل جائے گا اس سے مسالہ بلکل بلیک بلیک سا ہو جائے گا یہ دیکھیں جیس کا پانی بلکل لبھوشک ہو چکا ہے اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے پانچ منٹ کے لیے اس کی بنائی جتنی زیادہ آپ کریں گے مٹن کی سمیل جو ہے وہ اتنی ہتم ہوگی اگر بنائی اس کی کم رہ گی تو جو مٹن کی سمیل ہے وہ ہتم نہیں ہوگی اگر آپ کا چکن ہو تو پھر آپ پھر بھی وہ بنائی تو اس کی زیادہ ہی ہوتی ہے لیکن مٹن کی جو ہے وہ سمیل زیادہ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی پانی اس کا ہتم ہو چکا ہے بنائی اس کی ہو چکی ہے اسی پوائنٹ پہ ہم نے اس میں اپنا جو ہے وہ بریانی مسالہ نیشنل کا ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ہم نے دو منٹ تک کے لیے صرف مکس کرنا ہے بہت زیادہ دیر اس کو آپ نے اب کوک نہیں کرنا اور اس کے بعد جو ہے ہم فلیم آف کر دیں گے یہ دیکھیں جی مزے کی جو ہے اس کی خوشبو آ رہی ہے بریانی مسالے کی بہت ہی مزے کی ریسپی ہے ایزی ریسپی ہے آپ لوگ اس کو لازمی ہی ٹرائے کریں اس ریسپی کے ساتھ آپ لوگ بریانی بنائے اور مجھے بتائیں کہ کیسی بنی ہے آپ لوگ کی بریانی یہ دیکھیں جی اب ہم نے کڑائی لیا ہے اس میں ہم تھوڑا سا آئل ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ہم نے ٹاننا ہے تھوڑا سا زیرہ یہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آپ نے نیچے تڑکہ لگانے زیرے کا اس سے جو ہے فلیور بہت اچھا تھا ہے بریانی کا اور فریڈنس بھی بہت اچھی آتی ہے تو اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے آپ نے کور کر کے رکھ دینا ہے تاکہ جو زیرہ ہے وہ اچھے سے آئل کے اندر کھک ہو جائے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آئل میں آجے اس کے بعد ہم نے چاول ڈالے اس کے اوپر سالن ڈالا اپنا جو ہم نے مسالہ ایڈ کیا بنایا ہوا تھا اس کے اوپر پھر سے چاول ڈالے تھوڑا سا زردہ رنگ ڈالے اور اس کو ہم نے دم کر دیا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بلکل لاؤ فلیم پہ آپ نے اس کو دم لگانا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا دم ہو چکا ہے بریانی ہماری ریڈی ہے بہت ہی مزے کی حشبو آری تھی بہت ہی مزے کی بریانی بنی تھی یہ چاول آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے بلکل کھڑے کھڑے سے جاول بنے ہیں اور مسالہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بھی نہیں ہے کم بھی نہیں ہے مناسب سا مسالہ ہے بہت ہی مزے کی بریانی بنی تھی آپ لوگ بھی اس کو لازمی ٹرائے کریں اپنا فیڈ بیک دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور دیکھتے رہیں میری ویڈیوز کو مزید ریسپیز کے لیے دعاوں میں یاد رکھیں ہم نے بہت سارا حیال رکھیں یہ دیکھیں جیس کے بعد ہم اس کی فائنل لک دیکھ لیتے ہیں یہ اس کی فائنل لک ہے اور اس میں جو میں نے بوائل ایک کیے تھے وہ میں نے ایسے سلائز میں کاٹ کر رکھیں اس کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ جو ہے میں نے لیز رکھیں اوکے جی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ